روڈ آئسکریم مین گرینی کو فریز کر کے چلا گیا تھا مگر گرینی مری نہیں اور ٹھیک ایک ہفتے کے بعد اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں روڈ اچھا نہیں کیا تم نے روڈ روڈ لطیفہ فیملی اپنی لائف انجوائی کر رہے تھے وہ لوگ گرینی کو روڈ آئسکریم مین کو اور مسٹر میٹ کو بھلا چکے تھے مگر ان کو نہیں معلوم کہ گرینی ان سے بدلہ لینے ضرور آئے گی گرینی خصے میں بڑھ بڑھا رہی تھی اس نے بولا پہلے انہوں نے میرے ہورر کلاؤن کو جلا کر کے بھگا دیا پھر میری دوست ایول نن کو بن کر دیا اور پھر انہی کی وجہ سے مسٹر میٹ پکڑا گیا اور پھر روڈ کی مجھ سے لڑائی ہو گئی مگر اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گی ہاں ان سے ایک ایک چیز کا بدلہ لوں گی صبح صبح کا ٹائم تھا ٹوٹو اور سویٹو سکول بس کا ویٹ کر رہے تھے اور ممی ان کے ساتھ تھے مگر ان کو کوئی وہاں پر دیکھ رہا تھا کرینی ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کے گھر تک آ چکی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ کون کس ٹائم گھر سے جاتا ہے اس نے دیکھا کہ سکول بس آئی اور ٹوٹو اور سویٹو سکول بس میں بیٹھ کر کے چلے گئے سکول بس کے جاتے ہی ممی نے جب روڈ کے پار سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئیں ارے یہ کیا گرینی تو ان کے گھر تک پہت چکی ہے گرینی ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی مگر انہوں نے پھر غور سے دیکھا تو انہوں نے کہا ارے مجھے نظروں کا دھوکہ ہوا ہے یہ گرینی نہیں بلکہ ایک پرانا درخت ہے جو کہ دور سے دیکھنے میں گرینی لگ رہا تھا ممی پھر گھر کے اندر واپس چلی گئی سویٹو اور ٹوٹو کا سکول بہت بڑا تھا اور وہاں ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے جو کہ بچوں کو بہت اچھے سے پڑھاتے تھے یہ ہے میس کرن جو کہ ٹوٹو کی کلاس ٹیچر ہیں سارے بچوں کو یہ بہت پسند تھی کیونکہ یہ بہت اچھے سے پڑھاتی ہیں میس کرن ٹوٹو کی بھی فیوریٹ ٹیچر تھی اور ٹوٹو کو ان کی کلاس میں بہت مزا آتا تھا ٹوٹو اپنی کلاس میں بہت محنت سے پڑھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آئے مگر ٹوٹو کی زندگی آج خطرے میں تھی کیونکہ گرینی نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے گی اور وہ اس کے گھر میں جانے کے بجائے اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے سکول تک آ گئی گرینی ہر چیز بہت خور سے دیکھ رہی تھی اس نے ٹوٹو کی کلاس بھی دیکھ لی اور اس کی ٹیچر کو بھی دیکھ لیا سکول کی چھٹی ہو گئی اور سارے بچے بس کی طرف جانے لگے ٹیچر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس وقت تک بہار کھڑے رہیں جب تک سارے بچے بس میں نہ بیٹھ جائیں کیونکہ روڈ آئس کریم مین ابھی بھی شہر میں گھوم رہا تھا اور بچوں کو اغوا کر رہا تھا ٹوٹو اس وقت تک بس میں نہیں بیٹھتا جب تک وہ مس کرن کو بائی بائی نہیں کر لیتا مس کرن نے بولا ارے جاؤ ٹوٹو تمہاری بس نہ نکل جائے ٹوٹو مس کی بات سن کر فوراں وہاں سے چلا گیا دوست اس کا ویٹ کر رہے تھے بولے تم کہاں رہ گئے تھے ٹوٹو بولا آ گیا آ گیا چلو بس فوراں بس میں بیٹھو اور چلتے ہیں تھوڑی دیر میں سب بس میں بیٹھے اور بس وہاں سے تیزی سے چلی گئی سکول بس سارے بچوں کو لے کر کے وہاں سے چلی گئی اور تینوں ٹیچر اس بس کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے پھر ایک سر بولے ٹھیک ہے بھئی سب بچے چلے گئے اب ہماری ذمہ داری ختم وہ کے بعد کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے دوسرے سر نے بھی مس کرن کو بولا اوکے میں بھی چلتا ہوں اپنا خیال رکھے گا مس کرن یہاں پر ابھی اکیلے نہیں تھی کیونکہ گرینی ان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے دماغ میں شیطانی پلان بن رہا تھا گرینی یہ سوچ رہی تھی کہ مس کرن ٹوٹو کو بہت پسند ہے نا تو میں مس کرن سے بدلہ لوں گی مس کرن کا گھر سکول سے بہت قریب تھا اس لئے وہ پیدنے چلی جاتی تھی گرینی نے سوچ کیا کہ وہ ان کا پیچھا کرے گی اور ان کے گھر تک جائے گی مس کرن جب تھوڑا آگے نکل گئی تو گرینی ان کے پیچھے چھپکے چھپکے آنے لگی گرینی تھوڑا فاصلہ رکھ کے مس کرن کا پیچھا کر رہی تھی کہ کہیں مس کرن اس کو دیکھ نہ لیں مس کرن جب اپنے گھر کے دروازے تک پہنچیں تو انہیں شک ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے انہوں نے پلٹ کے دیکھا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا کیونکہ گرینی ایک گاڑی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی گرینی وہاں پر کئی گھنٹے تک کھڑی رہی اور اندھیرہ ہونے کا انتظار کرتی رہی اور جب سورج ڈھل گیا تو پھر اس نے سوچا کہ وہ اب جا کر مس کرن کا دروازہ کھٹ کٹائے گی مس کرن اپنے گھر میں اکیلے رہتی تھی اور وہ اس وقت رات میں ایک ہورر فلم دیکھ رہی تھی پھر اچانک سے انہوں نے دروازے پر کھٹ کٹ کی آواز سنی تو وہ چونک گئیں کہ یہ کیا اس وقت کون آ گیا مس کرن نے سوچا کہ یہ کون سا وقت ہے کسی کا دروازہ کھٹ کٹ آنے کی انہوں نے سوچا کہ اگنور کر دیتی ہوں جو بھی ہوگا خود ہی چلا جائے گا مگر گرینی بار بار دروازہ کھٹ کٹ آ رہی تھی مس کرن نے کہا اوہو اب تو جا کے دیکھنے ہی پڑے گا یہ کون ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے اس وقت مگر جب وہ دروازے کی قریب پہنچیں تو وہ ٹرک گئیں ان کو ڈر لگنے لگا کیونکہ گرینی کی سانس لینے کی آواز دروازے تھے آ رہی تھی مس کرن نے ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا تو گرینی نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی بوڑی اممہ کو پانی پلا دے بڑی پیاس لگ رہی ہے مس کرن نے کہا آپ یہی پہ ویٹ کریں میں پانی لے کر آتی ہوں اندھیرہ ہونے کی وجہ سے مس کرن گرینی کا چہرہ نہیں دیکھ سکی ونہ وہ تو اس کو دیکھ کے ڈر جاتی مس کرن جب گرینی کو پانی دینے کے لیے گھر کے اندر آئیں تو وہ پیچھے سے دروازہ بن کرنا بھول گئیں اسی غلطی کا گرینی نے فائدہ اٹھایا اور وہ گھر کے اندر گھز گئی گرینی مس کرن کے گریب آتی چلی گئی پھر اچانک مس کرن کو احساس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے وہ ڈر گئی انہوں نے گرینی سے پوچھا کون ہو تم میں نے تمہیں کہا تھا باہر ویٹ کرو میں پانی لے کے آ رہی ہوں گرینی بولی پانی سے میری پیاس نہیں پجھے گی میں تو تمہارا خون پیوں گی جس ان کے مس کرن ڈر گئی اور پھر گرینی ان کے قریب آتے چلی گئی مس کرن نے اس کو بولا پلیز پلیز مجھ سے دور رہو میں نے تمہارا کیا بھی گاڑا ہے پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے مت ماننا پلیز مگر گرینی نے اس پر رحم نہیں کیا اور اس پر حملہ کر دیا گرینی نے مس کرن کو ناخنوں سے نوچنا شروع کر دیا اور اپنے دان سے ان کا خون پینا شروع کر دیا گرینی اپنی انگلیاں چاٹ رہی تھی کیونکہ اس کے اوپر مس کرن کا خون لگا ہوا تھا گرینی نے مس کرن کو مار ڈالا تھا اور مس کرن کی لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی مس کرن کو مارنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہس رہی تھی اور پھر وہ گانا گاتے ڈانس کرتی ہوئی اس کے کمرے میں جانے لگی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار مس کرن تھی بڑے مزیدار ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار مس کرن تھی بڑے مزیدار ہی 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 صبح ہو گئی تھی مگر ٹوٹو اور سویٹو ابھی تک سو رہے تھے ٹوٹو سویٹو کی ممہیں ان لوگ کو اٹھانے کے لئے آئیں اور بولیں ٹوٹو اٹھ جاؤ یہ کون سا طریقہ ہے اس طرح سونے کا سویٹو بیٹا اٹھیں آپ بھی ٹوٹو بولا ممی مجھے بڑی نیند آ رہی ہے آج سکول جانے کا دل نہیں چاہ رہا ٹوٹو اور سویٹو دونوں فوراں ہی اٹھ گئے ٹوٹو بولا ممی میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ میں ایک دنبا ہوں اور میرے پیچھے گرینی لگی ہوئی ہے ممی بولی تم جس طرح سوتے ہو نا تو ڈرانے خواب ہی آئیں گے کوئی اچھے خواب تو آئیں گے نہیں چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ بڑا اچھا موسم ہو رہا ہے اب ٹائمز آیا نہیں کرو میں تم لوگ کے لئے ناشتہ ریڈی کرتی ہوں گرینی بڑے مزے سے مس کرن کے بستر پر لے ٹی وی آرام کر رہی تھی اور صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی گرینی بولی صبح ہو گئی اور سکول جانے کا ٹائم ہو گیا آج تو سکول میں بڑا مزا آئے گا ارے یہ کیا مس کرن کے کپڑے کس نے تبدیل کر دیئے اور یہ کون ہے جو مس کرن کے کپڑے میں کھڑا ہوا ہے یہ تو گرینی ہے جس نے مس کرن کے کپڑے پہن لیے اور بولی میں کیسی لگ رہی ہوں پیاری لگ رہی ہوں نا آج تو سکول میں بچے مجھے دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے ممی سویٹو اور ٹوٹو سکول بس کا ویٹ کر رہے تھے ہلکی پھلکی بارش شروع ہو گئی تھی اور بجلی بھی چمک رہی تھی ٹوٹو بولا ممی مجھے لگ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے ممی بولی ہاں شاید مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے جب بچے سکول پہنچے تو بارش تیز ہو چکی تھی بچے فوراں بھاگ کر کے سکول کے اندر چلے گئے بچے کلاس میں بیٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور بارش کو انجوائی کر رہے تھے اور میس گرن کا ویٹ بھی کر رہے تھے کہ وہ کب آئیں گے سٹاف روم میں ٹیچرز کھڑکی سے باہر دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک ٹیچر بولے کیا کرنا ہے سر بچوں کو آج چھٹی نہ دے دیں ویسے بھی میس گرن نہیں آئی ابھی تک پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو وہ تو بڑے قریب رہتی ہیں سکول سے آپ ذرا فون کر کے ان کی اپ ڈیٹ تو لے لیں شریعان شپانڈے جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ آ رہی ہیں یا نہیں جی جی فوراں پوچھیں ان سے سکول والوں نے جب میس کرن کو فون کیا تو گرینی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ کہنے لے کہ یہ کیا بج رہا ہے میرے پاس تو فون نہیں ہے ایہیہیہیہ ارے مجھے گدگدی کیوں ہرہی ہے یہ تو میرے میں ہی بج رہا ہے کہاں گیا ارے یہ ہیلو کککککککککککککککرینی سپیکنگ ہیلو میس کرن کیسی ہیں آپ آپ کی آواز ایسی کیوں ہرہی ہے بچوں کو چھٹی دے دیں کیونکہ بارش بڑی تیز ہو رہی ہے گرینی بولی نہیں نہیں تو پھر آپ آ جائیں ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں گرینی بولی ہاں میں ضرور آوں گی مجھے بچوں کو آج امپورٹنٹ لیسن پڑھانا ہے بلکل چھٹی نہیں ہونی چاہیے گرینی نے فون بن کر کے بولا آج کیسے چھٹی ہوگی آج تو مجھے آخری سبق پڑھانا ہے بچے کلاس میں بیٹے ہم اس گرن کا ویٹ کر رہے تھے ٹوٹو بولا میں نے تو صبح ہی ممی کو کہا تھا کہ توفان آنے والا ہے دیکھو کتنی تیز بارش ہو رہی ہے اور اندھیرہ بھی ہو رہا ہے مگر ابھی تک لائٹ نہیں گئی ٹوٹو نے جیسے یہ بولا اسی وقت لائٹ چلی گئی ٹوٹو کا دوست بولا تمہاری تو بڑی کالی زبان ہے جیسے ہی تم نے کہا لائٹ نہیں گئی اسی وقت لائٹ چلی گئی ٹوٹو کی ایک دوست بولی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور بجلی بھی جمک رہی تھی بادل اتنے کالے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ رات ہو گئی گرینی مس گرن کے گھر سے تیار ہو کر کے فورا نکل گئی کیونکہ اس کے پاس ڈائم کا بدہ ایسا نہ ہو کہ سکول میں چھٹی ہو جائے مس گرن کا گھر قریب تھا اس لئے گرینی فورا سے سکول بہنچ گئی گرینی دیس دیس جلتے ہوئے سکول کی جانب جا رہی تھی مگر وہ سکول کے اندر جانے سے پہلے اس نے سوچا کہ وہ کلاس کے اندر جھانک کے دیکھ لے کہ ٹوٹو کلاس میں آیا ہوا بھی ہے کہ نہیں گرینی باہر سے جھانک رہی تھی وہ یہ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ ٹوٹو کلاس میں ہے کسی بھی بچے نے نوٹ نہیں کیا مگر سامنے بیٹھا ہوا بچہ بولا ٹوٹو ٹوٹو اپنے پیچھے دیکھو کون ہے کون ہے دیکھو پیچھے کون آ گیا ہے ٹوٹو جیسی پلٹ کے دیکھا تو گرینی وہاں سے فوراں چلی گئی ٹوٹو بولا ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں یہ تو مس کرن تھی دیکھو بارش میں بھی ہمیں پڑھانے کے لیے آئی ہیں سٹاف روم میں ٹیچرز مس کرن کا ویٹ کر رہے تھے شریان شپانڈے جی بولے ارے مس کرن کہاں رہ گئی ارے آ گئی ہمیں نوٹی نہیں کیا ارے مس کرن آپ یہ کیا ماں سواس کر آکے سکول آئی ہیں اس نے ماسک پہن لیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے گرینی بولی جب بچے سکول آ گئے تو میں تو ٹیچر ہوں مجھے تو آنا ہی ہوگا سر بولے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چھٹی دے دیں گے اور سکول بس کو بلا لیا ہے آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے گرینی بولی کوئی مسئلہ نہیں مجھے تو اپنا کام کرنے کے لیے تھوڑی ہی دیر چاہیے گرینی خاموشی سے آکے کلاس میں کھڑی ہو گئی اور کسی بچے نے نوٹ نہیں کیا پھر ایک بچہ بولا ارے مس کرن آ گئی گرینی بولی آپ لوگ کو تمیز نہیں ہے جب کلاس میں مس آئے تو کیا کرتے ہیں اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ لوگ گوڈو مارننگ مس کرن گرینی بولی شٹ اپ بیٹھ جا تم لوگ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے ایک بچہ بولا مس آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ابھی ہمیں سر نے بتایا ہے کہ انہوں نے سکول بس کو بلا لیا ہے اور جیسے ہوا آئے گی تو ہماری چھٹی ہو جائے گی گرینی بولی ہاں ہاں تم چلے جانا میں تمہیں نہیں روکوں گی ویسے بھی میں تم سب کو پڑھانے کے لئے نہیں آئی ہوں میں تو صرف ٹوٹو کو پڑھانے آئی ہوں ٹوٹو تو میرا فیوریٹ سٹوڈنٹ ہے اور جب تک میں اس کو دیکھنا لوں میرا دن اچھا نہیں گزرتا گرینی نے تو سوچ لیا تھا کہ وہ ٹوٹو کو موقع ملتے ہی مار ڈالے گی مگر بیچارہ ٹوٹو ابھی دھنکیے سمجھ رہا تھا کہ یہ مس کرن ہے تھوڑی ہی دیر میں سکول بس آ گئی اور اب سکول کی چھٹی ہونے ہی والی تھی ایک بچہ بولا مس وہ دیکھیں سکول بس آ گئی اب تو چھٹی ہونے والی ہے نا گرینی نے بولا ہاں ہاں بس بیل بجنے کا انتظار کرو جیسے ہی بیل بجے تو تم سب چلے جانا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تمہیں کہ میں تم لوگوں کو پڑھانے نہیں آئی میں تو صرف ٹوٹو کی وجہ سے آ جائی ہوں ٹوٹو یہ سوچ رہا تھا کہ مس کرن کتنی اچھی ہے صرف میری وجہ سے وہ بارش میں بھی مجھے پڑھانے آئیں سکول کی چھٹی کی گھنٹی بچ گئی گرینی نے بولا شاہ باش سب اب لائن بنا کے کلاس سے فورت چلے جاؤ مجھے ٹوٹو سے کوئی ضروری کام ہے ٹوٹو کی کلاس پہ لوگ بولی ٹوٹو جلدی آ جانا گرینی بولی ہاں ہاں آ جائے گا تم تو جاؤ یہاں سے بڑی آئی ٹوٹو یہ سوچ رہا تھا کہ مس کرن کو اس سے کیا کام ہے آج سب بچے سکول بس میں بیٹھ رہے تھے اور سویٹو ٹوٹو کا ویٹ کر رہی تھی اس کی کلاس کے سٹوڈنٹس ابھی باہر آ رہے تھے پھر ایک بچہ باہر آیا اس نے بولا سویٹو باجی ٹوٹو ابھی آ رہا ہے وہ سب سے پیچھے ہے ٹوٹو کی فرنڈ ملیہ سے سویٹو باجی نے پوچھا کہ ٹوٹو کہاں رہ گیا ابھی تک آیا نہیں تو ملیہ نے کہا کہ مس کرن نے ٹوٹو کو روک لیا ہے اور کہا کہ مجھے اس سے ضروری کام ہے آپ لوگ سب چلے جاؤ سویٹو یہ سوچنے لگی کہ مس کرن کو ٹوٹو سے اکیلے میں ایسا کیا کام ہے جب سب بچے کلاس سے چلے گئے تو گرینی نے ٹوٹو کو گولا ٹوٹو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے تمہیں تو پتا ہے نا کہ میرا گھر کتنا قریب ہے ٹوٹو گولا مس آپ کے گھر مگر مس میں تو ممہ سے پوچھے بغیر کہیں بھی نہیں جاتا مس آپ کو ایسا کیا کام ہے مجھ سے جو اب مجھے اپنے گھر لے کے جانا چاہتی ہیں گرینی بولی تم مجھے خصہ دلا رہے ہو ٹوٹو تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے بس پانچ منٹ کا کام ہے میرے ساتھ چلو ٹوٹو گولا مس کرن میری سوٹو باجی کے پاس سیل فون ہے اگر آپ کہیں تو ہم فون پہ ممہ سے پرمیشن لے لیتے ہیں اگر ممہ نے پرمیشن دے دی میں اور سوٹو ہم دونوں آپ کے گھر چلتے ہیں گرینی بولی سوٹو کا نام مت لو مجھے تو اس سے بھی بدلہ لینا ہے سوٹو اب پریشان ہو رہی تھی پھر وہاں پہ پرنسپل اور شریعاش پانچی آگئے وہ بولے ارے سوٹو آپ ابھی تک کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں خیریت سوٹو بولی مس کرن نے میرے بھائی ٹوٹو کو کسی کام سے روکا ہوا ہے پرنسپل بولے مس کرن بھی کمال کرتی ہیں بیماری اور بارش میں بلا وجہ سکول آگئی میں نے کہا بھی تھا کہ چھٹی ہونے والی ہے چلو شاباش مس کرن کو جا کے بولو بس ویٹ کر رہی ہے ٹوٹو کو فوراں چھٹی دے دیں ٹوٹو بولا مس کرن آج آپ مجھے عجیب سی لگ رہی ہیں آپ کی آواز بھی پہلی جیسی نہیں ہے گرینی بولی ٹوٹو تم مجھے بڑے پسند ہو میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں کچھا کھا جاؤں ٹوٹو بولا مس آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مس مجھے آپ سے ڈل لگ رہا ہے پلیز پلیز ایسے نہیں کریں گرینی بولی میں تمہیں نہیں چھوڑوں کی ٹوٹو بہت ہو گیا ڈراما ٹوٹو بولا پلیز مس پلیز مجھے جانے دے مس پرنسپل نے بولا سویٹو یہ کھڑکی سے ہی جا کے مس کرن کو بولو کہ چھٹی دے دیں ٹوٹو کی سویٹو بھاگ کر کے فوراں سے کھڑکی پہ آگئی بہت بری طرح سے سویٹو فوراں سمجھ گئی کہ یہ مس کرن نہیں یہ تو گرینی ہے اس نے فوراں ٹیچرز کی طرف دیکھا اور بولی گرینی مس کرن نہیں گرینی ہے یہ یہ سنتے ہی ٹیچرز ڈر گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے سویٹو گرینی کا ماسک ہٹ چکا تھا ٹوٹو بھی سمجھ چکا تھا یہ مس کرن نہیں بلکہ گرینی ہے اور اب اس کی خیر نہیں یہ تو اس کو مار ڈالے گی پھر گرینی نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور بولی کون دیکھ رہا ہے مجھے کھڑکی سے یہ تو سویٹو ہے اچھا ہے یہ دیکھو سویٹو میں تیرے بھائی کا گلہ دبا دوں گی ٹوٹو زمین پہ کر گیا اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی نہ وہ ہل رہا تھا نہ جل رہا تھا وہ بس پڑا ہوا تھا ٹیچرز کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں ٹوٹو کا گلہ دبانے کے بعد گرینی نے سویٹو کو بولا دیکھو سویٹو تمہارے بھائی کا میں نے گلہ دبا دیا اب جلدی سے تم بھی گلاس میں آ جاؤ تاکہ میں تمہارا بھی کام تمام کر دوں سویٹو کیا سوچ رہی ہو جلدی آؤ اپنے بھائی کو بچا لو اگر حمد ہے تمہارے میں سویٹو بہت ڈر چکی تھی مگر اس کو اپنے بھائی کو بچانا تھا اس سے پہلے یہ گرینی اس کو جان سے مار ڈالے سویٹو کو غصہ آ گیا اس نے بولا گرینی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مجھے دو منٹ دو میں ابھی اندر آتی ہوں بس تمہاری خیر نہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے بھائی کو مارنے کی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی گرینی گرینی بولی اچھا سویٹو بڑی بہتر بن رہی ہو آ جاؤ آ جاؤ کھڑکی سے آ جاؤ میرا بس چلے تو یہ شیشہ توڑ کے تمہارا موں نوچلوں آ جاؤ اندر سویٹو درنا کس بات کا سویٹو کو بہت غصہ آ رہا تھا اس نے ٹیچرز کی طرف اشارہ کیا دیکھیں سویٹو آپ کو بلا رہی ہے جا کے دیکھئے مسکرن گرینی کیسے بن گئی یانش پانڈے جی بولے ارے سویٹو صرف مجھے نہیں ہم دونوں کو بلا رہی ہے ساتھ چلیے نا آپ بھی پرنسپل بولے ارے مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے آپ حمد کیجئے آگے بڑھئے ہم آتے ہیں ارے بھاگ کے جائیے نا اتنا ٹہل ٹہل کے کہہ جا رہے ہیں پانڈے جی بولے خود تو اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں وہ ہم کو بولے ہیں تیز تیز جائیے ارے آ رہا ہوں بیٹا سویٹو بھاگ کر کے پرنسپل نے پولیس اسٹیشن فون کر کے ساری بات بتا دی کہ سکول میں گرینی آ چکی ہے اور وہ ایک بچے کو مار رہی ہے پانڈے جی بولے سویٹو ہمیں پولیس کا ویٹ کرنا چاہیے پرنسپل صاحب نے پولیس کو بلا لیا ہے سویٹو بولی نہیں سر بہت دیر ہو جائے گی تب تب تو گرینی میرے بھائی کو مار ڈالے گی سویٹو نے سوچا کہ وہ مینڈی کو فون کر کے بلا لیتی ہے کیونکہ مینڈی گرینی سے لڑ سکتی تھی مینڈی اس وقت پولیس آفیسر کے ساتھ ہسپٹل میں تھی اور جب اس نے سویٹو کا فون اٹھایا تو وہ پریشان ہو گئی سویٹو نے کہا کہ وہ ٹوٹو کو بچانے کے لیے فوراں اندر جا رہی ہے مینڈی نے کہا تم جاؤ میں پانچ مینٹ میں اسکول میں پہنچتی ہوں سویٹو نے بولا سر آپ پریشان نہ ہو ہم تینوں اندر جائیں گے نا تو گرینی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی پرنسپل صاحب بھی بھاگ کر کے ان لوگ کے پاس چلے گئے اور جا کر کے بولے ہاں بھئی کیا پلان ہے کیسے گرینی سے لڑنا ہے گرینی یہ سب دیکھ رہی تھی اور وہ بولی اچھا تینوں مل کر کے مجھ سے لڑیں گے آجاؤ بچو تم تینوں کا گلہ نہ دبا دیا تو میرا نام بھی گرینی نہیں گرینی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئی کہ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئیں تو ان لوگ کا گلہ دبا دے سویٹو نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ٹوٹو کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ پرنسپل اور پانڈے جی کو لے کے سکول کے اندر جائے گی سکول کے اندر جانے سے پہلے ان لوگوں نے سکول بس کو جانے دیا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گرینی دوسرے بچوں کو نقصان پہنچا سکے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں ٹوٹو کی چیخنے کی آواز ان کو آ رہی تھی ٹوٹو سخت تکلیف میں تھا اور کلاس میں زمین پہ گرا ہوا تھا ٹوٹو چیخ رہا تھا کہ کوئی اسے بچائے سویٹو باجی آپ کہاں ہیں کوئی مجھے بچا لے مجھے گرینی مار ڈالے گی مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا گرینی بولی شاباش ٹوٹو اور شور مچاؤ تاکہ تمہاری آواز سن کر کے وہ لوگ تمہیں بچانے آئے ہیں ٹوٹو ٹوٹو بولا مت آئے کوئی بھی مجھے بچانے یہ گرینی دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے میری طبیت بہت خراب لگ رہی ہے مجھے سانس کیوں نہیں آرہا لگ رہا ہے میرا دم گھٹ رہا ہے میں مر جاؤں گا یہ کہہ کر کے ٹوٹو بے ہوش ہو گیا وہ تینوں سکول کے اندر آ گئے پرنسپل صاحب بولے اس روم میں تو نہیں ہے گرینی لگتا ہے وہ کلاس روم میں ہی ہمارا ویٹ کر رہی ہے پانڈے جی آپ آگے بڑھئے نہ آگے جا کے دیکھئے کہ کیا ہو رہا ہے اس کلاس میں پانڈے جی بولے مجھے پتا تھا آپ مجھے ہی کہیں گے آگے جانے کو ہر دفعہ مجھے ہی آگے جانا پڑتا ہے اچھا میں جاتا ہوں چیک کرتا ہوں پیچھے دونوں آئے مگر پانڈے جی دروازے پہ روک گئے بولے مجھے گرینی کی سانسوں کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے وہ دروازے پر ہی کھڑی بھی ہے گرینی دروازے پہ ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی کہ بلک جیسے ہی اندر آئیں تو ان پر حملہ کر دے اور ان تینوں کو مار ڈالے آجاؤ آجاؤ مگر سویٹو اور ٹوٹو کی قسمت اچھی تھی وہاں پر پولیس پورا نہیں آگئی گرینی نے پولیس کی گاڑیوں کے آواز سن لی تو وہ فوراں کھڑکی کی طرف گئی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے گرینی بولی کیا ان لوگوں نے پولیس کو بھی بلا دیا یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا یہ اتنے سارے پولیس والے بھی مجھے نہیں پکڑ سکیں گے میں بھاگ جاؤں گی ٹوٹو بولا گرینی تم پکڑی جاؤ گی دیکھا مجھے پچانے کے لئے پولیس بھی آگئی گرینی بولی مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا میں ہمیشہ بھاگ جاتی ہوں اور اس دفعہ بھی بھاگ جاؤں گی دیکھ لینا تم مگر میں پہلے ان تینوں کو مار دوں گی جو دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اندر آنے کی حمد کر رہے ہیں مگر میں کہا جاؤں کہا چھپوں کیا ہیڈیا آیا ہے میرے ذہن میں وہ تینوں دروازے پہ کھڑے ویکتر رہے تھے مگر اندر آنے کی حمد نہیں ہو رہی تھی پرنسپل صاحب نے بولا پانڈے جی آپ اندر جائیے نا ہم دونوں آپ کے پیچھے آئیں گے مگر سویٹو نے کہا نہیں سر میں پہلے اندر جاؤں گی وہ میرا بھائی ہے آپ لوگ میرے ساتھ پیچھے آ جائیے گا پولیس فورس ریڈی تھی اور سارے پولیس آفیسرز کاری سے باہر آ چکے تھے مینڈی نے ان لوگوں کو بولا کہ گرینی سکول کے اندر ہے اور وہ ایک بچے کو مار رہی ہے آپ لوگ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گرینی کو کسی صورت سکول سے بھاگنے نہ دیا جائے وہ مجھے زندہ چاہیے ہر صورت میں آپ لوگ اس سکول کو گھیرے میں لے لیں سویٹو آخر حمد کر کے کلاس کے اندر داخل ہوئی جب وہ کلاس کے اندر گئی تو وہ بولی ارے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے سر فوراں اندر آئے نہ گرینی ہے نہ ٹوٹو ہے ٹوٹو کہاں گیا ارے ٹوٹو یہ تم ہو ارے میرا بھائی یہ کیا ہو گیا تمہیں دیکھئے سر گرینی نے اس کو کتنا مارا اس کے جسم سے خون نکل لہ ہے ٹوٹو بولا سویٹو باجی مجھے پتا تھا آپ مجھے ضرور بچانے آئیں گی ارے مجھے فوراں یہاں سے نکال لیں مینڈی نے جیسے ہی پولیس آفیسرز کو یہ آرڈر دیا کہ سکول کو گھیرے میں لے لیں تو وہ لوگ سب بھاگ کر کے سکول کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے اور ہر اس جگہ پہ کھڑے ہو گئے جہاں سے گرینی بھاگ سکتی ہے گرینی کے پاس سکول سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیونکہ سکول کو پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا ٹوٹو بیچارہ ہمت کر کے زمین سے کھڑا ہوا اور اس نے سوٹو کو بتایا کہ گرینی کہہ رہی تھی کہ وہ ان تینوں کو مار ڈالے کی جو مجھے بچانے آئیں گے مجھے لگتا ہے وہ یہیں کہیں کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے سوٹو بولی سر ہمیں بھاگ جانا چاہیے سنا آپ نے ٹوٹو کیا کہہ رہا ہے فوراں یہاں سے نکل جائیں اس سے پہلے کہ گرینی آئے وہ وہاں سے بھاگ گئی پیچھے ٹوٹو آرام سے چلتا ہوایا اور پانڈے جی بھی فوراں نکل گئے پرنسپل صاحب یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو گرینی کی آواز دروازے کے پاس سے ہی آ رہی تھی پھر یہ یہاں سے قائب کیسے ہو گئی یہاں سے تو بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کلاس میں کوئی چھپنے کی جگہ ہے اور یہ وائٹ بورڈ پر اس میں کیا لکھا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ خون سے لکھا ہے پرنسپل صاحب قریب جا کے پڑھنے لگے کہ یہ آخر لکھا کیا ہے لک اپ اور اشارے بھی بنے ہوئے ہیں مینڈی نے بولا پولیس آفیسر کیا سکول کو چارہ طرف سے گھیر لیا گیا ہے سب ریڈی ہیں پولیس آفیسر نے بولا یس میڈام ہم سب ریڈی ہیں آپ اندر جالی جائیں مینڈی جیسی اندر جانے لگی تو یہ دیکھ کے پریشان ہوئے کہ سامنے سے ٹوٹو آ گیا جو کہ بہت زخمی تھا پرنسپل صاحب کلاس میں کھڑے یہ سوچ رہے تھے کہ گرینی نے بورٹ پر یہ کیوں لکھا لک اپ پرنسپل صاحب نے جب اوپر دیکھا تو اوپر گرینی تھی وہ بولی ہیلو پرنسپل جی میں کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ کون اوپر دیکھے گا مینڈی نے ان لوگوں کو دیکھ کے بولا تم لوگ فکر نہیں کرو ٹو ٹو میں تمہیں بھی فوراں ہاسپٹل پہنچا دیتی ہوں پولیس آفیسر ادھر آو ان لوگوں کو فوراں ہاسپٹل لے کے جاؤ جی میڈم پولیس آفیسر بھاگ کر کے مینڈی کے پاس گیا اور اس نے بھی دیکھا کہ ٹو ٹو کتنا زخمی ہے مینڈی نے ان لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ سکول میں کوئی اور بچے تو نہیں ہیں جنہیں مجھے بچانا ہے تو سویٹو نے بولا نہیں سارے بچے سکول بس میں بیٹھ کے چلے گئے صرف ہم دونوں بچے ہیں مینڈی نے بولا ٹھیک ہے تم لوگ فوراں یہاں سے جاؤ میں سکول کے اندر جا کے دیکھتی ہوں کہ گرینی کہاں چھپی ہوئی ہے وہ تینوں آہستہہستے سکول سے باہر نکرنے لگے تو پانڈے جی کو یاد آیا کہ پنسپل صاحب تو کلاس کے اندر ہی رہ گئے انہوں نے پلٹ کر کے فوراں سے مینڈی کو بتایا مینڈی جی پنسپل صاحب ابھی کلاس میں ہی ہے وہ ہمارے ساتھ باہر نہیں آئے اور مجھے لگ رہا ہے ان کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے مینڈی بولی کمال کرتے ہیں آپ لوگ ان کو ساتھ لے کے آپ لوگ کیوں نہیں آئے ہاں مجھے کسی کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے میں فوراں اندر جا کے دیکھتی ہوں کہ ایک گرینی کیا کر رہی ہے ان کے ساتھ مینڈی بھاگ کر کے فوراں سے سکول کے اندر چلی گئی گرینی چھت پر سے نیچے اتر کے آ گئی اور بولی پنسپل جی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا میں آپ کا خون پی جاؤں گی پنسپل صاحب بولے پلیز مجھے جانے دو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے میں ہی چھوڑوں گی پلیز مجھے جانے دیں میں آپ کے ہاتھ چھوڑتا ہوں پلیز مجھے ایک بار موقع دے دیں میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا کبھی آپ کو تنگ نہیں کروں گا پلیز مجھے جانے دیں بس ایک چانس دے دیں بس ایک چانس دے دیں مگر گرینی کو پرنسپل صاحب پر کوئی رحم نہیں آیا اس نے پرنسپل صاحب پر حملہ کر دیا اور ان کو اپنے ناخونوں سے نوچنا شروع کر دیا ان کو زور زور سے گھون سے ماننا شروع کر دیئے ان کو لاتے ماننا شروع کر دی ان کو بنچ ماننا شروع کر دیا پرنسپل صاحب کا خون ہر طرف پھیل رہا تھا اور گرینی کو بہت مزا آ رہا تھا گرینی نے پرنسپل صاحب کو مار ڈالا اور ان کو مارنے کے بعد پاگلوں کی طرح ہس رہی تھی ویچار پنسپل صاحب کی لاش زمین پہ گری ہوئی تھی گرینی کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ منڈی نے اپنی پولیس فورس کے ساتھ سکول کو گھیرے میں لیا ہوا تھا گرینی نے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا مگر بھاگے تو کہاں بھاگے یہاں تو کوئی راستہ ہی نہیں تھا پھر گرینی نے سوچا کیوں نہ وہ سکول کے پیچھے دروازے سے باہر نکل جائے مینڈی جب سکول کے اندر آئی تو اس نے ہر جگہ دیکھا مگر گرینی تو وہاں سے جا چکی تھی مینڈی بہت حصے میں تھی پھر وہ کلاس روم میں گئی اور کلاس روم میں جا کے اس نے دیکھا کہ پرنسپل صاحب زمین پر گری ہوئے ہیں مینڈی کو بہت افسوس ہوا کہ ذرا سی غلطی سے بیچارے پرنسپل صاحب کی جان چلی گئی وہ سوچنے لگی کہ گرینی آخر گئی کہاں گرینی پیچھلے دروازے سے باہر نکل چکی تھی اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ایک پولیس آفیسر تھا مگر اس کا چہرہ دوسری طرف تھا گرینی کی قسمت اچھی تھی گرینی نے سوچا کہ وہ دوسری طرف سے باہر نکل کے بھاگ جائے گی جنگلوں کی طرف گرینی چھپکے چھپکے آہستے آہستے دبے پاؤں وہاں سے جانے لگی مینڈی یہ سوچ رہی تھی کہ گرینی گئی کہاں یقیناً وہ پیچھے دروازے سے بھاگ گئی ہوگی مینڈی نے جب کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ کنفیوز ہو گئی اس کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ گرینی ہے یا کوئی اور ٹیچر ہیں کیونکہ سویٹو نے نہیں بتایا تھا کہ گرینی نے اپنا خلیہ بدلہ ہوا ہے اور وہ مس کرن کی طرح بن کے سکول آئی ہے گرینی کو بھی احساس ہو گیا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اس لئے گرینی نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور وہ لیا اچھا مینڈی مجھے دیکھ رہی ہو مینڈی نے سوچا کہ وہ سویٹو کو فون کر کے پوچھ لیتی ہے کہ یہ کون ہے کوئی ٹیچر تو نہیں سویٹو جلی سے فون اٹھالو سویٹو ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی وہ گاڑی میں ہی تھی اس نے فون اٹھایا اور بولا ہیلو مینڈی کیا کہتی ہو مینڈی نے سویٹو سے پوچھا کیا سکول میں تم لوگ کے علاوہ کوئی اور بھی تھا میں گانٹی کو دیکھ رہی ہوں جو کہ سکارف پہنی ہوئی ہیں اور پیچھے کی طرف جا رہی ہیں سویٹو نے گولا سکارف پہنی ہوئی یہ گرینی ہے کیا گرینی ہے یہ مجھے شک ہو رہا تھا ہاں ہاں یہ گرینی ہے یہ مس کرن کے کپڑے پہن کے آگئی ہے مینڈی نے کہا مجھے بے خوب بناوگی گرینی کہاں بچ کے جاؤگی وہاں پر ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا ہے وہ تمہیں جانے نہیں دے گا پولیس آفیسر اپنی پوزیشن پر ریڈی تھا وہ سکول سے کسی کو بھاگنے نہیں دے گا مینڈی نے سوچا وہ اس کو اشارہ کر کے پہلے ہی بتا دے کہ یہ گرینی ہے ہیلو ہیلو پولیس آفیسر یہ گرینی ہے اس کو جانے نہیں دینا اس کو پکڑ لینا مگر مینڈی کی آواز پولیس آفیسر تک نہیں پہنچ سکی پولیس آفیسر نے گرینی کو آتا ہوا دیکھ لیا گرینی اس کو بول رہی تھی ارے بیٹا ارے بیٹا مجھے بچا لو پولیس آفیسر نے بلا اپنا نام بتاؤ ارے بیٹا میں ٹیچر ہوں یہاں پڑھاتی ہوں میرا نام کیرن ہے مینڈی نے کہا ارے پولیس آفیسر تو اس کی باتوں میں آرہا ہے مجھے خود ہی جانا پڑے گا گرینی کو پکڑنے کے لیے گرینی کو بیٹا مجھے مت مارو میں ٹیچر ہوں پولیس آفیسر بلا ارے آپ ٹیچر ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا میں تو ٹیچرز کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ آپ یہاں پہ میرے ساتھ آکے کھڑی ہو جائیں میں میں آپ کی حفاظت کروں گا گرینی بولی تم بڑے بڑے اچھے پولیس آفیسر ہو بیٹا بیٹا تم نے مجھے بچا لیا ہاں میں تمہارے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں تمہارے برابر میں میں بہت سیف محسوس کر رہی ہوں ہاں 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 مینڈی نے کہا ارے اسے کیا ہو گیا ہے اسے پکڑنے کے بجائے بچا کیوں رہا ہے مینڈی نے پاس کھڑے ہوئے پولیس آفیسر کو بولا اے ای ادھر آؤ پران سے جب وہ پولیس آفیسر آیا تو مینڈی نے اس کو بتایا وہ دیکھو وہ جو پولیس آفیسر کھڑا ہوئے ہے نا اس کے ساتھ گرینی ہے پولیس آفیسر نے سن لیا وہ کہنے رہا نہیں نہیں میڈام آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یہ ایک ٹیچر ہے ان کا نام کرن ہے میں نے ان کی جان بچائی ہے گرینی تو سکول کے اندر ہے مینڈی نے کہا نہیں وہی گرینی ہے وہ تمہیں بے خوب بنا رہی ہے میرے پیچھے گرینی کھڑی بھی ہے مینڈی نے کہا سارے پولیس آفیسر کو بولو کہ وہ یہاں پر فوراں آ جائیں پھر اچانک سے گرینی نے پولیس آفیسر پر حملہ کر دیا اور اپنے دان اس کی پیٹ میں گزا دیئے اور اس کو پیچھے سے کھانے لگی مینڈی نے بولا یہ تو اس کو مار ڈالے گی گرینی نے اپنے ناخن والے ہاتھ اس کی پیٹ میں گزا دیئے جو کہ اس کی سینے سے آر بار ہو گئے مینڈی نے پولیس آفیسر کو بولا تم سب کو یہاں پر بولاؤ آج یہ بچ کے نہیں جانی چاہیے جب تک میں جاتی ہوں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مینڈی بھاگ کر کے گرینی کی طرف گئی مینڈی نے کہا گرینی چھوڑ دو اسے گرینی بولی لو چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا اور اس نے دنیا چھوڑ دی ہی 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 پولیس آفیسر نے پون نکالا اور سب کو بلایا ہاں بھئی سب اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں اور یہاں سکول کے پیچھے آ جائیں یہاں پہ گرینی ہے مینڈی نے بولا گرینی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو تم کتنی جانے لوگی کتنے لوگوں کو مار ہوگی تمہارا کھیل آج ختم ہو جائے گا سمجھ آئی تمہارے بات یہ گرینی بڑی ہاں 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 مجھے کون پکڑے گا تم پکڑوگی آجاؤ میں جنگل میں بھاگ جاؤں گی مینڈی جیسے ہی گرینی کے پاس پہنچی تو گرینی تیزی سے بھاگ کر کے جنگل میں چلی گئی مینڈی پولیس فورس کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ لوگ کب آئیں اس کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ لوگ اتنی جیر کیوں لگا رہے ہیں کہ گرینی دور بھاگتی چلی جا رہی تھی سارے پولیس آفیسر کو مینڈی تک پہنچنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا مینڈی ان کا ویٹ کر رہی تھی وہ لوگ جب پہنچے تو وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ان کا ایک ساتھی وہاں پہ مرا پڑا ہوا تھا مینڈی نے پھر ان لوگوں کو بولا دیکھو آج بہت افسوس کا دن ہے ہمارا ایک ساتھی مارا گیا اندر گرینی نے ایک پرنسپل کو بھی مار ڈالا آج ہمیں اسے ہر حال میں پکڑ لینا ہے وہ بہت ظالم ہے ہمیں پکڑنے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا پوراں سب میرے ساتھ آ جائیں یہ کہہ کر کے مینڈی جنگل کی طرف بھاگی اور ساتھی پولیس آفیسر مینڈی کے پیچھے بھاگنے لگے یہ ایک خطرناک جنگل تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس جنگل میں خطرناک جانور رہتے ہیں جنگل میں ان لوگوں کو گھومتے ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مگر ان کو گرینی کیا کچھ پتہ نہیں چلا اور ان کو عجیب عجیب آوازے بھی آ رہی تھی مینڈی نے کہا سب ساتھ ساتھ رہیں یہاں پہ جنگلی جانور ہیں جو ہم پر حملہ بھی کر سکتے ہیں ایک کولیس آفیسر مینڈی کی طرف چلتا ہوا آیا اور اس نے مینڈی کو بولا میڈم میرے خیال میں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے اور گرینی کا کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا آپ یہ آوازیں سن رہی ہیں مجھے ٹر لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے مینڈی نے بولا تم صحیح کہہ رہے ہو اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے پھر اچانک وہاں پہ اندھیرہ سچانے لگا پولیس آفیسر بولا میڈم یہ کیا ہو رہا ہے یہ اندھیرہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں میڈم ہمیں فوراں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے مینڈی نے کہا ہمیں چاروں طرف سے عجیب و غریب مخلوقوں نے گھیرے میں لیا آوا ہے سب کو بولو فوراں یہاں سے بھاگیں ہمیں چاروں طرف سے مینڈی اور پولیس آفیسرز کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا ان کے جسم انسانوں کی طرح تھے شکل بندروں کی طرح اور آنکھیں زومبی کی طرح تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ ان کو نہیں چھوڑیں گے مینڈی نے جیسے ہی ان لوگوں کو اپنے قریب آتا دیکھا تو فوراں اپنے ساتھیوں کو بولا کہ یہاں سے بھاگ جائیں وانا مارے جائیں گے فوراں پولیس آفیسرز وہاں سے بھاگنے لگے مگر وہ جہاں بھی جاتے ان کے پیچھے یہ عجیب وغریب مخلوق ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں مگر بہت مشکل سے کچھ کو راستہ ملا کہ وہ بھاگ جائیں وہاں سے آخر میں صرف مینڈی اور ایک پولیس آفیسر رہ گئے مینڈی نے بولا ہمیں بھی فوراں یہاں سے چلے جانا چاہیے سب نکل گئے ہیں آفیسر صرف میں اور تم رہ گئے ہیں مینڈی نے پولیس آفیسر کو بولا ریڈی ہو جاؤ اب یہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں جہاں سے کوئی بھاگنے کا راستہ ڈھونڈو فوراں ارے یہ دیکھو مجھے ان دونوں سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے ان کے ہاتھ میں ہتیار بھی ہے سامنے جو دو برمانس کی شکل کی مخلوق تھی ان میں سے ایک کے ہاتھ میں کلھاری تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں بڑا سا نیزہ تھا اور وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا لگ رہا تھا کہ اس نیزے سے حملہ کر دے گا پھر وہی واجس کا ڈر تھا اس نے زور سے کھیج کے نیزہ مارا جو کہ سیدھا مینڈی کی طرف اڑتا ہوا آیا مینڈی نے اپنی گردن پیچھے کی اور بال بال بچ گئی پولیس آفیسر نے بھی فوراں اپنا سر نیچے کر لیا اور وہ بھی بچ گیا اور بدکسنتی سے انہی کا ایک ساتھی جو کہ پیچھے درخ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا وہ نیزہ اس کے سینے میں جا کے گھز گیا اس کو مرتا ہوا دیکھ کر کے باقی ساری مخلوق بھی اس کی گرد جمع ہو گئے انہوں کو بہت شدید اصلا آ رہا تھا کہ انہوں کا ایک ساتھ ہی مارا گیا اب وہ لوگ اپنے غصی بھری آنکھوں سے مینڈی اور پولیس آفیسر کی طرف دیکھ رہے تھے مینڈی نے پولیس آفیسر کو بولا ابھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو میں فوراں سے یہاں سے بھاگنا ہوگا اور پیک اپ بلاری ہوگی مجھے سامنے ایک راستہ نظر آ رہا ہے تو وہاں سے فوراں نکل جاؤ پولیس آفیسر بولا مگر میڈم میں آپ کو اکیلے چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں مینڈی نے بولا تم میری فکر نہیں کرو میں اکیلے ہی ان سب کا مقابلہ کر سکتی ہوں یہ سنتے ہی پولیس آفیسر وہاں سے فوراں سے بھاگ گیا تاکہ مدد کے لیے اور پولیس آفیسر کو لے گیا سکے ایک بندر کلہاری جس کے ہاتھ میں تھی وہ مینڈی کے طرف فوراں سے آگے بڑھا اس نے کلہاری ماری مگر مینڈی کو نہیں لگی مینڈی نے کک دی جس سے وہ دور جا کے گرا مینڈی نے بولا میں تم لوگوں سے لڑنا نہیں چاہتی میں یہاں ایک چڑائل جس کا نام گرینی ہے اس کو دھوننے کے لیے آئی تھی وگر تم لوگ اس سے لڑو گے تو میں بھی تم لوگ کو نہیں چھوڑوں گی میں اور میرے پولیس آفیسر صرف اس گرینی کو پکڑنے آئے تھے تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں وگر تم لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ایک پڑے سے بندر نے مینڈی کے بات سننے کے بجائے اپنے ساتھیوں کو بولا کہ اس کا گھیرہ کر لو اور اس کو چاروں طرف سے مارو پھر کیا تھا وہ ہر طرف سے مینڈی کی طرف بڑھنے لگے اور مینڈی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اب مینڈی کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا گرینی مینڈی اور پولیس سے بچتے ہوئے جنگل میں بہت دور نکل گئی تھی پھر اس کو راستے میں ایک بستی نظر آئی جہاں پر بچے کچھ کھیل رہے تھے گرینی نے جب وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو اس کے موں میں پانی بھر آیا اس نے بولا میں اتنی دیر سے بھاگتے بھاگتے تھک گئی ہوں اب ان بچوں کو کھاؤں گی یہ جنگلیوں کی بستی تھی جہاں پر جنگلی مزے کر رہے تھے گانے گا رہے تھے ڈانس کر رہے تھے مگر اب ان کی زندگی میں گرینی آنے والی تھی جو ان کی زندگی پر پات کر دیکھی ایک عورت نے اپنے شوہر کو بولا کہ جا کے دیکھئے بچے وہاں پر اکیلے کھیل رہے ہیں اب ان کو بولا لیجئے رات بھی کافی ہو گئی ہے وہ بولا اچھا جاتا ہوں پھر وہ بچوں کی طرف بڑھا بچے وہاں پر مزے سے بال کے ساتھ کھیل رہے تھے پھر اچانک انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر گرینی آگئی ایک بچہ بولا ارے وہ دیکھو سامنے کون بوٹی امہ آگئی ہے مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے سب بچوں نے پلٹ کے دیکھا گرینی بولی مجھے بھی اپنے ساتھ کھلاو مجھے بچے بڑے مزے کی لگتے ہیں وہ آدمی جب بچوں کے قریب آیا تو اس نے بچوں کو بولا کیا ہوا بچوں اتنا ڈرے وے کیوں ہو کیا دیکھ لیا تم لوگوں نے پھر اس نے جب خود اپنی آنکھوں سے گرینی کو دیکھا تو بولا چڑیل یہ چڑیل ہے کیا ہم سب کو مار ڈالے گی بھاگو یہاں سے پورا وہ لوگ وہاں سے سب شور مچانے میں بھاگے چڑیل 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 آگئی بھاگو سب اپنی جان بچاؤ چڑیل آگئی ہماری بستی میں ارے بھاگو ایٹی گولی کیا ہو گیا کیا شور مچا رہو چڑیل آگئی ہے اپنے پاس جوان لوگ نہیں تھے صرف گوڑے لوگ تھے اور عورتیں تھی خواتین اور گوڑے اپنے بچوں کو لے کر کے خیمے میں چھپنے کے لئے چلے گئے اور جو تھوڑے بہت جوان لوگ تھے وہ ہتھیار ڈھوننے کے لئے ادھر ادھر بھاگنے لگے کوئی کہہ رہا تھا میری تلوار تھا ہے کوئی اپنا کلھاڑا دھون رہا تھا کوئی دھون رہا تھا گرینی تیزی سے بھاگتی بھی ان لوگ کی طرف آ رہی تھی اور اس کو روکنے کے لئے صرف ایک آدمی موجود تھا جس کے پاس بھی ہتھیار نہیں تھا اس نے بولا گرینی روک جاؤ تم بھس جاؤ گی یہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں سے واپس چلی جاؤ ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے گرینی بولی میری جان کو خطرہ ہے ہاں مینڈی کو چاروں طرف سے کھیرا ہوا تھا اور وہ کسی بھی لہمیں مارے جانے والی تھی پھر اچانک سے سامنے سے کوئی ان کا سردار آ گیا اس نے بولا کوئی حملہ نہ کرے چھوڑ دو اس کو مجھے اس سے بات کرنے دو کیا کہتی ہے یہ سب سامنے سے ہٹ جاؤ راستہ دو اس کو میرے پاس آؤ لڑکی بولو کیا کہنا چاہتی ہو مینڈی سمجھ گئی کہ یہ ان لوگوں کا سردار ہے اور یہ جو بندر کی شکل کے ہیں یہ بھی انسان ہیں یہ ایک ماسک لگائے میں ہیں تاکہ لوگوں کو در آ سکیں مینڈی ان کے قریب گئی تو سردار نے پوچھا بولو تم کیا کہہ رہی تھی کون گرینی کون چڑے لاغی ہے اور تم اس کو کیوں پکڑنا چاہتی ہو مینڈی نے بتایا کہ گرینی ایک خطرناک بوڑی سی عورت ہے جو کہ بچوں بڑوں کو قتل کر دیتی ہے ان کا خون پی جاتی ہے اور وہ شہر میں کئی لوگوں کو مار چکی ہے مینڈی یہ بات ابھی سردار کو بتا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک جنگلی بھاگتا ہوایا اور بولا سردار سردار ہماری بستی میں چڑے لاغی ہے وہ لوگوں کو مار رہی ہے میں بہت مشکل سے جان بچا کر کے بھاگا ہوں سردار نے اپنے ساتھیوں کو بولا فوراں سے بستی کی طرف واپس چلو وہاں ہمارے لوگوں کو خطرہ ہے اور مینڈی کو بولا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں شاید یہ وہی عورت ہے جس کی آپ کو تلاش ہے مینڈی نے بولا ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی اور اس گرینی کو پکڑ کے رہوں گی جس میں کئی لوگوں کی جان لے لی ہے اور اب میں آج اس کا کھیل ختم کر دوں گی جنگلی لوگ اس وقت اکیلے تھے اور ان لوگ کا ایک ساتھی مارا بھی کیا تھا وہ لوگ گرینی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان لوگوں کے پاس زیادہ ہتھیار بھی نہیں تھے اور لوگ بھی کم تھے گرینی زور زور سے شور مچا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی یہ میری بستی ہے آج سے تم لوگ میرے غلام ہو میں تم لوگوں کو ایک ایک کر کے کھاؤں گی تم لوگ کو ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا میں کہوں گی کہاں بھاگ رہے ہو جاؤ 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 چھپ جاؤ میں تمہیں آکے تمہارے خیمے میں ہی مار ڈالوں گی گرینی بولی تم لوگوں کو مجھ سے ڈر کیوں نہیں لگ رہا کیا میں اتنی ڈرونی نہیں ہوں نا آجاؤ کون مرے گا میرے ہاتھوں تم لوگ در کیوں نہیں رہے مجھ سے میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں تم لوگ کیا سمجھتے ہو میرا مقابلہ کرو گے گرینی کو پتہ ہی نہیں کہ پیچھے سے سردار آ چکا تھا اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ مینڈی بھی تھی سردار نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا کہ فوراں سے گرینی کو گھیرے میں لے لیں اور اس کو پکڑ لیں گرینی کو یہ دیکھ کے بہت غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرت بھی ہو رہی تھی کہ یہ کیا مینڈی یہاں پر کیسے آ گئی اور اس کے ساتھ اتنے سارے جنگلی ارے یہ تو میں فس گئی یہ کیا ہو گیا گرینی کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا گرینی ڈر گئی اور غصہ میں چیخنے لگی وہ نے دیکھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا مجھے جانے دو یہ کیسے ہو سکتا ہے مینڈی مینڈی مجھے رحم کرو مینڈی مینڈی مجھ سے غلطی ہو گئی مینڈی میں نے جان پوچھ کے لوگوں کو نہیں مارا مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی اب نہیں ماروں گی میں کسی کو ہاں ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں پلیز مینڈی مجھے جانے دو مجھ سے غلطی ہو گئی مینڈی نے بولا رحم تم پت تم سے زیادہ ظالم عورت تو میں نے آج تک نہیں دیکھی تم نے بوڑوں کو عورتوں کو اور بچوں تک کو مارا ہے اور ان کا خون پی گئی ہو میں تمہیں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی یہ رونے دھونے کا ڈراما میرے سامنے مت کرو گرینی اس دن کا تو مجھے بہت دن سے انتظار تھا کہ تم کم پکڑی جاؤ گی آج وہ دن آ گیا ہے اور اب تم یہاں سے بچ کر کے نہیں جا سکتی سمجھ آئی تمہارے اور اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ مینڈی کے ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ تھا پھر مینڈی نے وہ نیزہ گھما گھما کر کے گرینی کو مارنا شروع کر دیا اور وہ نیزہ گرینی کے پیٹ میں مفضا دیا اور نیزہ اس کے سر پہ اتنے زور سے مارا کہ گرینی دور جا کر کے گری گرینی کا کھیل اب ختم ہو گیا تھا وہ زمین پہ گریوی تھی اور تڑپ رہی تھی مینڈی نے اس کو زخمی کر دیا تھا مگر گرینی ابھی مری نہیں تھی آج وہ دن آ گیا تھا جس دن کا مینڈی کو انتظار تھا گرینی اس کے قابو میں تھی اور آج گرینی کا کھیل ختم ہو چکا تھا جنگلیوں نے گرینی کو ایک گیج میں بن کر کے مینڈی کے حوالے کر دیا تھا اور جنگل سے باہر آ چکے تھے جہاں مینڈی کی پولیس فورس اس کا پیٹ کر رہے تھے گرینی ایک ایسی پالا تھی جو کہ آسانی سے من نہیں سکتی تھی اس کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو بن کر کے ایک جگہ رکھا جائے جنگلی قبیلے کے سردان نے مینڈی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں نے آج تک آپ جیسی بہادر عورت کوئی نہیں دیکھی آپ کی وجہ سے وہ گرینی پکوی گئی آپ کا بہت بہت شکریہ مینڈی نے ہستے وے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو میرا فرض تھا کہ گرینی کو پکڑ کے لاؤں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج مینڈی کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کیونکہ آج اس نے اس جڑیل کو پکڑ لیا جس نے اکورے شہر کا سکون برباد کیا ہوا تھا پولیس آفیسر دالیاں بجا کر کے اس کو داد دے رہے تھے مینڈی آج کامیاب ہو گئی کیونکہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور بار بار کوشش کرتی رہی جب تک کہ وہ کامیاب نہیں ہو گئی آپ لوگوں کا یہ سیزن دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سیزن پسند آیا ہوگا کمنٹس لکھ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے تھینکیو ویری مچ موسیقی